نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دو ہزار چوئیس لوگ سبھات چناؤ سے پہلے ای ویم کا مدہ کافی گرم ہو چکا ہے آج دلی کے جنتر منتر پر سہلاب امڑ آیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جو تمام سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں وہ لگاتار آندولن کر رہے ہیں لگاتار مانگ اٹھا رہے ہیں کہ ای ویم کو دیش سے بین کر دیا جائے کیونکہ ای ویم پوری دنیا میں بین ہے لہٰذا لوگتنٹر کو بچانے کے لیے بھارت میں بھی ای ویم کو بین کر دینا چاہیے اب دیش کے کونے کونے سے ای ویم کو لے کر آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو دلی کے جنتر منتر پر ای ویم کو لے کر بڑا آندولن کیا گیا تھا آج پھر سے دلی میں ای ویم کو لے کر ایک بہت بڑا آندولن ہو رہا ہے جس میں دیش کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہیں تو دوستوں ای ویم کے مدے پر ای ویم کے مدے پر آخر کار ایسا لگ رہا ہے کہ چناو آیوگ بھی دباؤ میں آ گیا ہے پہلی بار پہلی بار ای ویم کے مدے پر چناو آیوگ نے آخر کار اپنا موہ کھول دیا ہے تو دوستوں اس سے پہلے چناو آیوگ حلف ناموں کے ذریعے ای ویم پر اپنی بات رکھ رہا تھا لیکن دوستوں اس بار چناو آیوگ نے کیمرے کے سامنے ای ویم پر جو بات کہی ہے اس کو لے کر دیش بھر میں چرچہ ہو رہی ہے دوستوں آپ کو بتا دوں کی جو لوگ ای ویم کو لے کر آندولن کر رہے ہیں وہ لگاتار چناو آیوگ سے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن چناو آیوگ نے ان لوگوں کے کسی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے لیکن ای ویم کو لے کر جو بیان دیا وہ کافی چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے تو دوستوں آخر کیمرے کے سامنے پہلی بار چناو آیوگ نے کیا بیان دیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس بیچ خبر کیا ہے وہ جان لیجئے خبر یہ ہے کہ اس سمیہ جو چناو آیوگ کی ٹیم ہے وہ راجیوں کا دورہ کر رہی ہے لوگ سوا چناو کی تیاریوں کو لے کر الیکشن کمیشن کی ٹیم بیہار کی راجدھانی پٹنا پہنچی اور یہاں پر لوگ تنتر کو لے کر لچے دار باتیں کہی گئی ہیں داجیو کمار نے یہاں پر ویشالی کے پراشین لوگ تنتر گنراج کا ادھارن دیا سندرب دیا اور کہا کہ بیہار کو لوگ تنتر کی جننی کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستوں آپ کو بتا دوں کہ بھارت ابھی آزادی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے لیکن اب جس طریقے سے ای ویم کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اسے ایسے لگ رہا ہے کہ اس دیش میں لوگ تنتر صرف نام ماتر کا بچا ہوا ہے کیونکہ دیش کی جنتہ جو سڑکوں پر اتر رہی ہے اس کا مت ہے کہ بیلٹ پیپر سے چناف ہونا چاہیے لیکن ابھی ہمارے دیش میں بیلٹ پیپر کی بہالی نہیں ہو پائی ہے حالانکہ کوٹ میں اس کو لے کر لڑائی لڑی جا رہی ہے سڑک پر اس کو لے کر لگاتار آندولن ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کو لے کر سرکار نے یا الیکشن کمیشنر نے سنگیان نہیں لیا دوستو الیکشن کمیشنر کی ٹیم جب بیہار پہنچی تھی تو اس نے بڑی بڑی باتیں کی چناف کو لے کر کہا دوہزار چوہویس لوگ سوال چناف میں ہم سوطنتر اور نشپکش روپ سے چناف کرانے جا رہے ہیں دیش کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سب لوگ گھر سے نکلیے سب لوگ متدان کریے متدان بہت ضروری ہے لوگ تندر کے پر میں سبی کو حصہ لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنی چکنی چپڑی باتیں چناف آیوگ نے کہی ہیں لیکن جب بات آئی ای وی ایم کو لے کر دوستو جب ای وی ایم کو لے کر سوال پوچھے گئے لوگوں نے کہا کہ ای وی ایم پر شک ہے تو اس سوال کے جواب پر چناف آیوگ نے دیکھئے کیا جواب دیا ہے ذرا سنیے سنا آپ نے چناف آیوگ کہہ رہا ہے کہ انہیں شک ہے آپ نے سنا چناف آیوگ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ ای وی ایم کو لے کر تمام پارٹیوں کو شک ہے تو ای وی ایم کے پیچھے جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر mandatory ہونا چاہیے وہ نمبر ضرور ہونا چاہیے کئی بار ایسی گڑھ بڑیاں بھی پائی گئی ہیں متدان کندروں پر جہاں پر ای وی ایم کے پیچھے نمبر گائب تھے کئی بار ای وی ایم لوٹ ہوئی کئی بار ای وی ایم کبرستان میں پکڑی گئی مرد پردیش چناف کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ای وی ایم کی دھاندلی سامنے آئی تھی جب ای وی ایم سٹرونگ روم پہنچتی ہے تو وہاں پر سنسٹی بھی کیمرے بند ہوتے ہیں ایک مہینے تک ای وی ایم رکھی جاتی ہے اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ای وی ایم ریسٹ پر رہتی ہے سنسٹی بھی کیمرے بند ہوتے ہیں ای وی ایم کے پیچھے جو نمبر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر چناف آیوگ جو گلتی ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا ہے جس چیز پر چناف آیوگ کو فکس کرنا چاہیے اس چیز پر چناف آیوگ نے گمپیرتا سے شاید بیچار نہیں کیا لوگوں نے لگاتار کہا چناف آیوگ سے کہ ہمیں ای وی ایم پر شک ہے ای وی ایم سے چناف مت کرائیے لیکن یہاں پر چناف آیوگ صرف اور صرف کہہ رہا ہے کہ ای وی ایم کے پیچھے جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر ہونا چاہیے دوستو آپ کو بتا دوں چناف آیوگ سے صرف اتنی باتیں نہیں کہہ ہی گئی ہیں دراصل جو نیشنل لیبل کی پارٹیاں ہیں پانچ نیشنل لیبل کی پارٹیاں ہیں عام آدمی پارٹی بہجن سماج پارٹی بی جے پی کانگریس اور سی پی آئی ایم ان لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ کشتری پارٹیوں میں جے ڈی یو ایل جے پی آر ایل جے پی آر جے ڈی سی پی آئی ایم ایل ان پارٹیوں نے چناف آیوگ سے ملاقات کی تھی ای وی ایم کو لے کر دوستو آپ کو بتا دوں پلٹیکل پارٹیوں نے لگاتار ای وی ایم کو لے کر حملہ بولا چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے بہجن سماج پارٹی ہو ان پارٹیوں نے لگاتار ای وی ایم ہٹانے کی مانگ کی ہے لیکن اس بات کا ذکر چناف آیوگ نے یہاں پر نہیں کیا چناف آیوگ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ پلٹیکل پارٹیاں ہم سے ملنے کے لیے وقت مانگ رہی ہیں لیکن چناف آیوگ نے صرف اور صرف ایک پوائنٹ رکھا جس میں اس کو سہولیت ہو رہی ہے ای وی ایم کے پیچھے نمبر کا ذکر کر رہا ہے وہ ارے بھائی ای وی ایم کے پیچھے نمبر لکھا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے زیادہ یہ جو بی بی پیٹ کی پرچیوں کے 100% کاؤنٹنگ ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کیا چناف آیوگ الیکشن کمیشن اس بار لوگوں کے ہاتھ میں بھی پیٹ کی پرچی دے گا کیا بھوتک روپ سے مت داتاؤں کو بی بی پیٹ کی پرچی ملے گی یہ بہت بڑا سوال ہے اس سوال سے چناف آیوگ بھاگ نہیں سکتا تو دوستو چناف آیوگ نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی جس طریقے سے سوالوں کا جواب دیا اس میں لوگ کہہ رہے ہیں پرلٹکل پارٹیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جواب ہے الیکشن کمیشنر کا یہ ادھورہ ہے ہم نے جو مین مددے اٹھائے ان مددوں کی بات نہیں کر رہا ہے چناف آیوگ یہاں صرف یہی کہہ رہا ہے کہ مت داتا سوچی ٹھیک کریں بوٹرز کے نام جو نام جڑے ہیں بوٹرز کے جو نام جڑے ہیں بوٹر آئی ڈی کارٹ جلدی بنوائیے مددان کی سمیسی ماں بڑھائیے اور ارتھینک بلوں کی تیناتی کرائیے بواتر گھنٹے سے پہلے جو گشتی ہے مددان کے اندروں پر اسے بڑھائیے ای وی ایم کی سرکشہ کریں اس طرح کی باتیں چناف آیوگ کر رہا ہے لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے آئیے چناف آیوگ کہہ رہا ہے اس بار نشپکش سوطنت روپ سے مددان ہوگا لیکن چناف آیوگ اس معاملے پر کیوں نہیں بول رہا ہے چناف آیوگ ایک سمبیدان ایک سوطنتر سنس تھا ہے کیا وہ سرکار کے کسی پریشر میں کام کر رہا ہے بڑا سوال یہ ہے آخر چناف آیوگ کھل کے کیوں نہیں بول رہا ہے کہ پولٹیکل پارٹیاں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ای وی ایم سے چناف نہیں چاہتی ہیں اس بات کو لے کر چناف آیوگ نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا یہ بہت بڑا سوال ہے اور دوستو جو ای ڈی آر کی آجکہ ہے اسی الیکشن کمیشن نے ای ڈی آر کی آجکہ کا سپریم کورٹ میں ویروت کیا حالانکہ آجکہ ہے مارچ میں کہا جا رہا ہے اس پر سنوائی شروع ہو جائے گی اس بیچ دلی کی سڑکوں پر سہلاب ہے لوگ دیش کے کونے کونے سے ای وی ایم ہٹانے کو لے کر پہنچے ہوئے ہیں اور کئی جو ایکسپرٹ ہیں وہ الیکشن کمیشنر سے پچاس ای وی ایم کی ڈی مانڈ کر رہے ہیں ای وی ایم ہیکنگ کا ڈی مو پہلے ہو چکا ہے ان باتوں کو لے کر چناؤ آیوگ کوئی صاف نردیش آدیش یا یوں کہیے صفائی نہیں دے پا رہا ہے اور دوستو یہی پر جو راجنسٹی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ چناؤ آیوگ ہمارے سوالوں کا جواب دینے میں فیل ہے بی ایس پی پارٹی کونگریس پارٹی تمام پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بیلٹ پیپر واپس چاہیے ای وی ایم سے دھاندلی ہوتی ہے یہ لگاتار آروپ لگ رہا ہے لیکن چناؤ آیوگ نے اپنی سہولیت کے حضاب سے جو اسے صحیح لگا وہ اس نے میڈیا کے سامنے رکھا اور میڈیا سے امید ہی کیا کرے میں نے اسٹری میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں نے اسٹری میڈیا کیا ای وی ایم کے مددے کو اٹھا رہا ہے دلی میں جس طریقے سے پردرشن ہو رہے ہیں آندولن ہو رہے ہیں آپ نے کہیں کسی ٹی وی پر آندولن پردرشن دیکھا نہیں دیکھا ہوگا دوستوں تو جب ٹی وی میڈیا ہی ای وی ایم کے مددے کو نہیں اٹھا رہا ہے تو آخر کیسے یہ مددہ سلجے گا یہ بڑا سوال ہے دوستوں تو دوستوں آخر کار چناؤ آیوگ نے ای وی ایم پر موہ تو کھولا لوگ کہہ رہے ہیں چناؤ آیوگ کو اس سے اچھا ای وی ایم کے مسئلے پر چپی رہنا چاہیے تھا ای وی ایم کو لے کر بیان بازی کی ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اور جو آندولن پردرشن ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا دو ہزار چواناؤں میں ای وی ایم ہٹے گی کیا بیلٹ پیپر واپس آئے گا ان تمام سوالوں کو لے کر دوستوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی پرتکریہ آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں بہت بہت دھنواد شکریہ